آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام دوست بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس بی اے 2023 فسٹرم اسیسمنٹ اس کے حوالے سے پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور پھر ان کو ایزا پی ڈی ایف اپنے موبائل میں سیو کرنا یہ مکمل طریقے کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میں اس طرح کی اچھی اچھی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تمام دوستو کے لیے لے کر آتا رہوں جی دوستو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کروم براؤزر جو ہے اس کو اوپن کریں گے اپنے موبائل میں اوپر جو ہے گوگل اوپن کر کے یا ڈیریکلی ہم پیک اسیسمنٹ لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں یہاں سے پیک اسیسمنٹ اب یہاں سے آپ کے سامنے یہ تین ویب سائٹ اوپن ہوئی ہیں ان میں سے آپ نے جو تھرڈ ون ہے جاوے لکھا ہوا ہے پیک آئی بی ایس ٹونٹی ٹونٹی فور تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا یہاں سے تو اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ لاغ ان پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نے سکول کا ایم ایس کوڈ لگانا ہے اور نیچے پاسورڈ لگانا ہے جو پاسورڈ ہے وہ آپ کو ہر ڈسٹک گورنمنٹ جو ہے یا جس طرح ہمارے سی اوز ہیں ہر زلہ کے اندر جو ہے وہ فوکل پرسن ایک موجود ہے پیک کا جو کہ ڈسٹک کوڈ اور ساتھ اس کے تحصیل کا کوڈ دیا ہوگا آپ کو وہ پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ایم ایس کوڈ آپ نے لگا کر تو وہ پاسورڈ آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے آلیڈی چونکہ لاغ ان کیا ہوا تھا تو پاسورڈ میرے پاس سیف ہے میں اس کو لاغ ان کرتا ہوں یہاں سے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جو پاسورڈ لگانا ہے اس میں ڈسٹک کوڈ آئے گا پہلے ساتھ اس کے تحصیل کوڈ آ جائے گا اور ساتھ ایم ایس کوڈ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ پاسورڈ ہوگا فرس ٹائم اس کے بعد آپ جب لاغ ان کر لیں گے تو دن آپ اس پاسورڈ کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ نے مرضی سے جو ہے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ کو یہ آپ کے سامنے ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے یہاں سے اگر آپ نے نیا پیپر جنریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جنریٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے دوستو تو یہ جو ڈیش بورڈ اوپن ہوا ہے اس میں آپ کے سکول کا نام ایم ایس کوڈ اور سکول کا جو ایڈریس ہے وہ لکھا ہوا ہوگا اب آپ دیکھیں جنریٹ پیپر یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو اوپن ہو چکا ہے یہاں سے ہم سب سے پہلے اوپر سے گریٹ سیلیکٹ کریں گے کس کلاس کا پیپر جنریٹ کرنا ہے سپوز ہم 5 کلاس کا پیپر ایک جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور نیچے سے آپ نے یہاں سے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے ابھی لوڈنگ میں جائے گا تو سبجیکٹ بھی آ جائے گا یہاں سے دیکھتے ہیں تو چونکہ ویب سائٹ تھوڑا سا بیزی ہے جس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے یہاں سے آپ نے سبجیکٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کلاس چینج کر کے دیکھتے ہیں کلاس 6 کی ہے میں نے اب یہ سبجیکٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے آپ سپوز آپ کسی ایک سبجیکٹ کا جیسے ہم سائنس کا پیپر اگر جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سائنس پہ کلک کریں گے یہاں سے اس نے سائنس کا پیپر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اگر آپ نے یہاں سے سیکشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کا سپوز ہم ایک سیکشن کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ورجن ہیں الگ الگ پیپر ہوگا یہاں جو نیچے لکھا ہوا ہے سٹارٹ آٹو پیپر جنریشن اس پہ کلک کریں گے یہاں سے ابھی تک ویب سائٹ کے بیزی ہونے کی وجہ سے لوڈنگ میں ہے تو یہاں دیکھیں یہ اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ آٹو پیپر جنریشن پہ کلک کریں گے اس طرح ون بائی ون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورجنز میں ڈیفرنٹ کلاسز کے پیپر جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے جو ہے پیپر جنریشن کرنے کے بعد اس کو ایزا پیڈی ایف اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو فردر پرینٹ کروا سکیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پروسیسنگ میں ہے تو یہاں پہ پیپر جو بھی آپ نے جنریشن کیے ہوں گے اب یہ پیپر جو ہم نے جنریشن کیا ہوا ہے تو اس میں آپ اوپر لکھا آگیا کہ پیپر جنریشن سکسیسفوری ایڈوینز کے پیپر آپ کا جنریشن ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو ایزا پیڈی ایف اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے یہ دیکھیں سکس کلاس کا پیپر آپ کے سامنے جنریشن ہو چکا ہے اب یہ اس کا ویو جو ہے ہم چینج کرتے ہیں اس کو ہم ڈیسٹوپ ویو میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم مکمل جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں مکمل ہمیں ہر ایک چیز اس میں نظر آئے جنریشن پیپرز لسٹ اس میں جائیں گے ہم ڈیفرنٹ لینگویجز میں میڈیم کے اندر بائی لنگول میں بھی ہوتا ہے انگلیش میں بھی ہوتا ہے اردو میڈیم میں بھی ہوتا ہے اپنی مرضی سے اپنے سکول کے اپنے بچوں کے مطابق میڈیم اپنا سیلیکٹ کر کے اس پیپر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ پیپر جو ہے وہ اس کو جنریٹ کیا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا اس کو ایزا پیڈی ایف موبائل میں سیو کرنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو موبائل میں سیو کرنا ہے اپنے یہ دیکھیں اگر آپ اردو میڈیم میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے اردو میں کلک کرنا ہے ابھی مکمل پیپر جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی سین پر ابھی اوپن ہو جائے گا ٹائمنگ کا ایشو اس وجہ سے ہے کیونکہ ویب سائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بیزی ہے تو یہ دیکھیں پیپر آپ کے سامنے کمپلیٹلی اوپن ہو چکا ہے جس کے اوپر کلیرلی منشنڈ ہے فرس ٹرم تو یہ فرس ٹرم کے لیے پیپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائنس کا پیپر ہے فرس ٹرم کے لیے تو اس کو اب ایزا پیڈی ایف ہم اپنے موبائل میں کس طرح سیو کریں گے ایک دفعہ اس کو کمپلیٹلی ہم لوڈنگ میں جا لینے دیتے ہیں تاکہ پیپر کمپلیٹلی لوڈ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ایزا پیڈی ایف سیو کریں گے اپنے موبائل میں جہاں پہ اب دیکھیں یہ پیپر اوپن ہو چکا ہے اس کی لینگویج بھی چینج ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو اب اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے تو اب یہاں شیر پہ کلک کریں گے دوستو اب یہاں پہ آپ نے پرینٹ دیکھنا ہے دیکھیں نیچے پرینٹ لکھا ہوگا تو پرینٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں پریو آ چکا ہے یہاں پہ یہاں پی ڈی ایف پہ کلک کریں دوستو پیج آپ نے چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہیں پیجز اڈجسٹ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ اوپر سے کر سکتے ہیں سوز آپ نے کوئی ایک فولڈر بنایا ہوئے میں یہاں اوپن میں ہی اس کو سیو کر دیتا ہوں یہاں آپ اس کو رینیم کریں گے ہمارا یہ سائنس کا پیپر ہے جی سائنس کلاس سکس تو یہ ایم سی گیو پیپر ہے ایم سی گیو سے ایم سی گیوز ٹھیک ہے اور یہ اس کا اے ورجن ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے سیو اب یہ آپ کا پیپر وہاں پہ کمپلیٹلی سیو ہو چکا ہے اب ہم بیک جاتے ہیں تو یہاں پہ جو جو آپ پیپر جنریٹ کا دواغ ہے واپس اگر آپ نے پیپر جنریٹ پہ جانا ہے تو یہاں اوپر پلس کا سائن ہے پلس جنریٹ پیپر تو یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ پھر دوبارہ سے فردر وہاں پہ موو کر جائیں گے جہاں پہ آپ کا پیپر جنریٹ ہوتا ہے جو کہ طریقے کار میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ